بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آتے ہی جس طرح سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور پہلا ٹاسک یہ دیا جارہا ہے مختلف اداروں کو کہ عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کی کابینہ کے ارکان کے خلاف کیسز بنائے جائیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے مریم نواز صاحبہ واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ حساب لیا جائے گا اور وہ اس چیز کو نہیں چھپا رہی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بارے میں جو بھی ہوگا آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اگر کوئی ایسی گڑھ بڑھ ہوئی تو وہ بڑی واضح طور پر یہ اشارہ دے چکی ہے اب ہر ایک کا اپنا ٹاسک ہے شاہد قانباسی صاحب کا ہے نیاب کو ختم کروانا مریم صاحبہ کا ہے کہ یہ سارے لوگ جیل میں ہوں وہ یہ بعد بار کہہ چکی ہیں لیکن شیخ رشید صاحب سابق وزیر داخلہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئے کو کیا کہا ہے یعنی لکھ کر کیا بھیجا ہے وہ حیران کن ہے بول نیوز پر ہی شیخ رشید صاحب نے سمی برحیم صاحب سے بات کرتے ہیں ان کے پروگرام میں بات کرتے ہیں تزیہ میں بات کرتے ہیں واضح طور پر بتایا ہے اور بولا ہے کہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ ایک ماسٹر پلان کے تحت ہوا ہے بہت بڑا پلان بہت بڑی سازش تیار کی گئی ہے جس کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوا ہے وہ انٹرنیشنل بلوگ کا بھی ذکر کرتے ہیں انٹرنیشنل کانسپریسی کا بھی ذکر کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے انہوں نے جو بات کی جس سوال ہے سننے ڈی جی آئی ایس آئے کو لکھا ہے لیفٹ جنرل ندیم انجم کو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک پالیسی میں آئی گئی تھی گو سلو کی اور رات خود شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ میں اس پر شہادت دوں گا گواہی دوں گا موقع آنے پر یعنی ان کو بلایا جائے اور وہ اس پر سوچنے ہیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے کہ اتوار کی رات فائلے غائب کی گئیں یہ خود شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فائلے کس محکمے سے کس طرح سے غائب ہوئیں کہاں کہاں سے کتنی فائلے غائب ہوئیں سب چیزیں میں سامنے لے کر آوں گا اور وہ کہنا ہے کہ میں نے ڈی جی آئی ایس آئے کو اس حوالے سے بتا دیا ہے کہ وہ اس پر دیکھیں نوٹس لیں اس کا کہ سب کچھ کیا ہوا ہے اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے سابق وزر داخلہ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا کہ سب کچھ پلان کے تحت ہوا ہے یہ سارے کیسز وغیرہ جس طرح سے نہیں چلائے جا رہے تھے ایک تو ترے کیس لانے نہیں چلائے جا رہے تھے گوز سلو کی پالیسی تھی یہ سب کچھ کیا ہوا ہے ان کے نیچے جتنے محکمے تھے وہاں کیا ہو رہا تھا وہ سب بتانے کے لیے تیار ہیں اور یہ ایک بہت بڑا انکشاف بھی ہے اور بہت بڑی گیم بھی ہے بہت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیلا گیا ہے کہ سارے کیسز کس طرح سے غائب کروائے گئے ہیں سب کچھ ہوا ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے زرداری صاحب کے خلاف جو کیسز تھے وہ وہاں برطانوی ہائی کمیشن سے اللہ ان کی مقصد فرمائے وہ اب فوت ہو گئے ہیں وہ صاحب گاڑی میں لے جاتے ہوئے سارا نظر آ رہا تھا پیپرز کس طرح سے بھاگ رہے ہیں پھر یہاں نیب کے پاس جو تھا جو سارا مواد تھا اوریجنل فائلز تھی اوریجنل دستاویزات تھی وہ ساری نیب سے غائب ہو جاتی ہیں زرداری صاحب کے خلاف تو کیس ہی پھر ختم ہو جاتے گی اوریجنل فائلز کا نہیں ہے ہی نہیں غائب ہو گئی ہیں تو یہ بڑا کچھ ہوتا ہے اس لیے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آیا جاتا ہے جناب حکومت میں حکومت میں آکے اداروں سے ساری فائلیں غائب ہو جاتی ہیں تو پھر اس بعد کیس کیسے چلیں گے فائل ہی نہیں ہے ثبوت ہی کوئی نہیں ہے ثبوت ہی مٹ جاتے ہیں LDA میں آگ لگ جاتی ہے میٹرو کے جتنے ہوتے ہیں جناب ڈاکومنٹس وہاں پر آگ لگ جاتی ہے اس کے ریکارڈ میں آگ لگ جاتی ہے آشیانہ کے ریکارڈ میں آگ لگ جاتی ہے پتہ نہیں جتنا صاف پانی جتنے بھی جناب ان کے ہوتے ہیں سب میں ایک ایک کر کے آگ لگتی چلے جاتی ہے یہ کیا سلسلہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیسے رکے گا کیا اپنے لوگ انہوں نے بھرتی کروایا ہوتے ہیں جب یہ آتے ہیں تو اپنے لوگ بھرتی کروا لیتے ہیں وہی پھر اوپر جاتے چلے جاتے ہیں اور جب ان پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ جناب ساری چیزیں غائب کر دیتے ہیں اور پھر ان کی حکومت آ جاتی ہے پھر یہ لوگ بھرتی کرتے ہیں پھر وہ سب کچھ غائب کر دیتے ہیں تو پھر یہ کیس نہیں چل سکتے ہیں اب سن رہے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب اب واپس آنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں سارا کچھ وہاں ٹھیک ہو گیا پہلی سی سے لکھا جا رہا تھا اب آ رہے ہیں آ رہے ہیں وہ تھوڑا ڈیلے ہوتا رہا یہ سارا کچھ تو اب آپ دیکھیں کہ آگے یہ حکومت اب سب ختم سب صاف انٹرنیشنلی کیا لکھا جا رہا ہے شرم کا مقام ہے کہ لہاں انٹرنیشنلی لکھا جا رہا ہے کہ جی یہ جو وزیراعظم منع ہے اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے کرپشن کے کیسز کیا ہیں خاندان کیا ہے اس کے بارے میں پوری دوریاں میں ریپیوٹ کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب نے کہا یہ ایک انٹرنیشنل کونسپریسی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ مل کر ایک بلوک بننے جا رہا تھا اور اس والے سے میں بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ وہ نظر آ رہا تھا جس میں روس تھا جس میں چین تھا جس میں افغانستان تھا جس میں ایران بھی شامل تھا ترکی بھی تھا تو یہ ایک بلوک بنتا نظر آ رہا تھا اور اس کو توڑنے کے لیے اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ ساری سازش ہوئی ہے اب رشیہ سے جو پائپ لائن رشیہ بنا رہا تھا جس کے طور پر ہمیں کراچی سے لہور تا گیس پائپ لائن تھی اب رشیہ اس کے بارے میں بھی سوچے گا پھر ایران گیس پائپ لائن تو بھی بہت دور تھی آپ دیکھیں کہ بھارت تو تجارت کر بھی رہا ہے سارا کچھ کا راہ ہے سستہ تلفرید راہ ہے ہم بھی اس طرف شاید جا سکتے تھے لیکن وہ سب اب ختم ساری کہانی ختم ہو گئی اب ساری اب بھول جائیں جناب روس سے اس طرح کے تعلقات ہو سکیں ابھی تو آغاز ہونا تھا اسی وقت روک دیا گیا ہے پھر جناب یہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی فوج کی عزت ہونی چاہیے فوج کی عزت میں اضافہ ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی سوشل میڈیا کا دور ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں سب ادارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا راہ ہے قوم کس طرح سے باہر نکلائی ہے یہ تاریخ میں نہیں ہوا ان کے لوگ بھی سڑکوں پر ہیں ان کو بھی سب چیزیں پتا ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو حالات بڑے خراب دیکھ رہے ہیں شیخ رشید صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فریش الیکشنز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے یہ بہت زیادہ مستحقام کی طرف معاملہ جا سکتا ہے قوم اٹھ گئی ہے وہ کہتے ہیں میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہم نے جتنا سوچا تھا یہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے حیران کن ہے یہ تو ہمارے کنٹرول میں بھی چیزیں نہیں آ رہی ہیں ہم نہ نکلے اگر لوگ خود سڑکوں پر نکلائیں اگر ہم نہ نکلے تو پھر تو ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا بڑے مسائل ہو جائیں گے اور انہیں نے کہا کہ جو میڈیا کی پرندیوں پر سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا پرانا انداز ہے جب بھی حکومت میں آتے تو میڈیا پر پرندیوں لگاتے ہیں یہ اینکر نہیں چلے گا اس اینکر کو نکال دو اس اینکر کا یہ کر دو تو اب انہوں نے یہی کرنا ہے لوگوں کو نکلوانا ہے اداروں سے بڑا کچھ کرنا ہے اور ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پھر اپنے لوگوں کو کیسے نوازنا ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب یہ ایک صافی نے لکھا کہ ایک بند نے کہا کہ یار یعنی جو ہوتا ہے ہونے تو عمران خان گیا ہمیں اس سے کیا کم از کم اب یہ شباز شریف آئے ہمیں انٹرنیشنل دورے تو ملیں گے اور اس کا آغاز ہو گیا ہے جناب اب انہوں نے افطار پر بلایا اور صافیوں کو افطاریاں ہو رہی ہیں اب وہ قومی خزانے سے افطاریاں دی جا رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے سب کچھ لوٹ آیا ہے تو یہی تھا جی پرانا پاکستان سب کو مبارک ہو کہ قومی خزانے پر اب سارے خرچے ہوں گے اچھا شیخ رشید صاحب نے ایک اور بات کی کہ جی میں تو ریٹائرمنٹ ہونے ریٹائرمنٹ کا سوچ رہا تھا سیاست کو چھوڑنے کا سوچ رہا تھا کنارکشی کا سوچ رہا تھا لیکن اب مقابلہ آ گیا ہے جب مقابلہ آ جائے تو پھر اللہ حمد دیتا ہے تو اب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ میدان میں نکلا جائے ورنہ میں تو اب سولہ وزارتیں دیکھ چکا ہوں اور میں نے کیا کرنا اس عمر میں لیکن اب یہ مقابلہ آ گیا ہے تو اس سے تو پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا پھر صدر کے حلف نہ لینے پر انہوں نے کہا ہے کہ جی شباز شیلی سے حلف نہیں لیا کہ اخلاقی طور پر اب مسئلہ تھا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس پر میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ انٹرنشنل میڈیا یہ سارا کچھ لکھ رہا ہے سب کے سامنے لکھ رہا ہے تو شیخ لشید صاحب آپ جانتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کے بہت قریب ہیں اور نبز پر ہاتھ ہوتا ہے ان کے ان کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں بہت سی چیزیں یہ خبریں دیتے رہے تو اب لگ رہا ہے کہ اداروں پر بھی دباؤ ہے بہت زیادہ کہ یہ کیا ہو گیا ہے کس طرح سے معاملات کو اب نمٹایا جائے سمیٹھا جائے یہ کیا اب بنے گا ملک کا کس طرح سے اب قوم جو ہے اس کو اتمنان دلایا جائے کہ یہ سارا کچھ جو ہو گیا ہے یہ جو انٹرنیشنل کونسپریسی ہوئی ہے اب اس سے ملک کو کس طرح سے نکالنا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور زیادہ پہلے سے مضبوط نظر آ رہے ہیں لگتا ہی ہے کہ وہ اس طریفے اس وقت واپس نہیں لیں گے اب کسی نہ کسی طرح موجودہ حکومت کی کوشش ہے بازے طور پر کہ کوئی سپیکر جلد جلد لا کر اور اس معاملے کو ڈیلے کروایا جائے کہ الیکشن ابھی نہیں چاہیے ابھی ہم یہ ڈیڑھ سال کسی نہ کس طرح اور گزارے ہیں اور وہی لوگ جو شاید کنباسی کہتے تھے جی ہم بس یہ دو تین مہینے کے لیے بس کرنے ریفارمز اور الیکشن کی طرف جائیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ حکومت مدت پوری کرے گی اب تو مزا نہیں لگا ہے یہ حکومت تو اب آئی ہے ابھی ہم نے اب یہ ڈیڑھ سال کے مزد تو لینے آگے کا پتہ ہی نہیں ہے ورنہ ان کا پہلے خیال تھا کہ آگے ہمارا وقت پانچ سال کا ہوگا اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ لئے پانچ سال بھی شاید ہمیں نہیں ملیں گے تو یہ ڈیڑھ سال کا وقت تو گزارو اب یہ تو موجودہ لے لو اور جتنا کر سکتے ہو اپنے حق میں سارے سسٹم کو وہ تو کر لو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات